اس ویڈیو میں ہم ایمازون کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ بیچیں ایمازون کے اوپر تو ان لوگوں کو میں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کوششن ہی غلط ہے سٹارٹنگ میں آپ کو یہ کوششن نہیں پوچھنا کہ ایمازون پر میں نے کون سا پروڈکٹ سیل کرنا ہے اب آپ کو میں کچھ لسٹ بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں جو سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے اس سٹیپ تک پہنچنے سے پہلے اگر آپ پہلا ہی سٹیپ یہ لیں گے کہ آپ پروڈکٹ بیچنا ہے اور ایمازون کے اندر گسیں گے آپ کا کاؤنٹ بند ہو جائے گا آپ نہیں کچھ بیچ پائیں گے اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نوملی کہیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں لوگ ڈائریکٹلی آپ کو جب بتانا شروع کرتے ہیں تو ایمازون میں یہ بتانا شروع کرتے ہیں کیسے بیچنا ہے پروڈکٹ کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کو یہ فالوینگ چیزیں سکلز ہیں جو پہلے ڈیویلپ کرنی ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے لگا ہوں ان کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں ان کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا صرف اس میں یہ فائدہ نہیں آپ کو دے گا یہ دوسرے بزنسز کرنے میں بھی یہ چیز آپ کو فائدہ مند ہوگی سب سے پہلے نمبر پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلا آپ کو سکل چاہیے وہ آپ کو چاہیے online search ability کا سب سے پہلا ہے online search ability آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ online product search کیسے کیا جاتا ہے online صرف product نہیں online چیزیں search کیسے کی جاتی ہیں اب amazon کے اوپر اگر آپ نے کام کرنا ہے اور آپ آ کے مجھے یعنی یا کسی کو بھی content creator یا کوئی بندہ جو amazon پہ آپ نے کسی کی ویڈیو دیکھی آپ نے اسے آ کے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے فلان چیز وہ آپ سے کہتا ہے arbitrage private label اس طرح کی لفظ use کرتے ہیں amazon والے آپ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے private label آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ google پہ جا کے same query لکھتے what is amazon private label جو لوگ ایسا کرتے ہیں جو basic چیزیں بھی google پہ جا کے search نہیں کرتے ہیں یہ لوگ amazon پہ کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی کیونکہ amazon ہے ہی آگے جتنے آپ نے کام کرنے ہیں product hunting کرنی ہے search کرنی ہے بیچنی ہے competitive analysis جو جو کرنا ہے وہ آپ نے search ability کے بھی آپ پہ کرنا ہے تو آپ کا ground ہی غلط ہے آپ کی building غلط جگہ کھڑی کر دیا آپ نے آپ کو پہلے یہ ability بنانی ہے online search کرنے کی ability چیزیں search کیسے کرنی ہے google پہ کیا query ڈالنی ہے تو وہ آپ کو کیسے آئے گا بار بار search کریں جو سوال جن میں google پہ لکھیں google پہ نہیں سمجھاتا youtube پہ لکھیں ٹک ٹاک پہ لکھیں search کرنا start سیکھیں یہ سیکھیں کہ search کیسے کی جاتی ہے یہ ہے پہلا step دوسرا step ہے آپ کو online learning ability ٹھیک ہے آپ نے یہ میری طرح ڈاکٹر وائی ڈالٹنگ ہے اس کو پلیز ہوگی نہ اور کیجئے گا میں تیز تیز لکھ رہا ہوں online learning ability یہ ہے دوسری چیز اب online learning ability اور search ability میں کیا فرق ہے search صرف آپ کرتے ہیں کوئی چیز search کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ کوئی query آئی آپ نے فوراں search کیا اب نکلیں گے 120 results نکلیں گے اب آپ نے پھر آپ نے اس کو study کرنا ہے skimming کرنے کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس کو کیسے پڑھنا ہے کیا چیز ہے یہ صرف ایک ہی کو دیکھ لینا ہے article کو کیا دوسرا نہیں دیکھنا کیا ایک ہی صرف ویڈیو دیکھنی ہے اس topic کے اوپر کیا دوسری نہیں دیکھنی ہے یہ ہے learning ability exhaust نہیں کرنا learn کرتے جانا ہے ایک ہی topic کو مختلف sources سے learn کرنا ہے اگر آپ کو youtube پہ وہ free available نہیں ملی چیز جو آپ search کر رہے ہیں آپ نے پھر اس کو جا کے اور google پہ بھی نہیں ملی tiktok پہ بھی نہیں آپ کو ملی تو اب آپ نے جا کے paid sources دیکھنے ہیں جیسے skillshare یہ ایک website ہے skillshare.com جس میں لوگ نے courses upload کیے ہوئے ہیں آپ pay کر کے course سیکھ لے سکتے ہیں اور بہت سستے ہیں یہ ایک udemy کے نام سے بھی ایک website ہے جس کو آپ جانتے ہیں اسی طریقے سے number of websites ہیں میں نے آپ کو صرف دو کے نام لیے ہیں ان پہ جا کے آپ search کر سکتے ہیں اور وہ course جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو اس میں تھوڑی سی learning further چاہیے آپ کا دماغ clear نہیں ہوا تو وہاں سے learn کریں free نہیں ہے تو paid سے کریں لیکن یہ learning ability second step ہے یہ آپ کو learn کرنا یہ آپ کو سیکھنا ہے اگر آپ نے یہ دونوں step نہیں کیے آپ کو یہ دونوں نہیں آئے تو دنیا میں اگر آپ نے آگے کتنے بھی businesses کرنے ہیں آپ bound to fail ہیں کیونکہ آج کی دور میں ساری چیزیں online available ہیں تو اس لئے آپ کو online search کرنے کی ability must آنی چاہیے تو وہ لوگ جن کا کبھی computer کے اوپر google کے اوپر type کرنے کا experience ہی نہیں ہوتا تو میں ان سے request کروں گا online business میں مت گرسیں کیونکہ آپ لوگ VA کو رکھیں گے virtual assistant کو رکھیں گے اور آپ کو خود تو knowledge ہوگا نہیں کیونکہ آپ کو یہ چیزیں پتا ہی نہیں تو وہ تو آپ کو رگڑوا دے گا وہ تو آپ کے اوپر رکھیں گے آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ میں زیادہ پیسے دے کے کوئی VA رکھنوں جو کہ experience دو کیونکہ آپ یہ سوچ رہوں گے پتہ نہیں ہے میں نے business چلا سکنا ہے کیونکہ آپ اس لئے سوچیں گے کیونکہ آپ نے یہ چیزیں نہیں سوچی ہوئی پہلے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو understanding آسان ہو جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے دوسرا step online search ability تیسرا step آپ کا ہے business model اس کو آپ نے understand کرنا ہے آپ جیسے اگر ایمازون میں جا رہے ہیں تو اس کا model سمجھنا ہے ایمازون کا model کیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے ایمازون میں selling کس کس طریقے سے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے 60% ایمازون پر جو selling ہوتی ہے وہ third party sellers ہیں ایمازون اپنی جو چیزیں بیچتا ہے وہ اسے 40% ہے پورے ایمازون کی تو جو کہ آپ بھی بننا چاہ رہے ہیں لیکن third party sellers میں بھی further differentiation اور category مثلا پہلے نمبر پہ آ گیا private label یہ وہ ہے جو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں private label بیچتا ہوں آپ کو جاننا ہے یہ private label کیا ہوتا ہے اس کی ABC ساری سمجھنی ہے اور اس کو آپ کو جاننا ہے اس میں profit کا کیا سین ہے اس میں loss کا کیا سین ہے یہ private label کام کیسے کرتا ہے supplier کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں یہ سارا private label میں آتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کیسے ڈھونڈیں گے اگر آپ کی پہلے دو steps clear ہیں کہ online search کیسے کی جاتی ہے online learning کیسے کی جاتی ہے اس کے بعد private label ہے کہ آپ نے privately کیسے کرنا ہے دوسرے نمبر پہ ہے wholesale model آپ کو understanding ہونی چاہیے wholesale model کیا ہے کیسے آپ دوسرے برینڈ سے ان کا مال خرید کر amazon پہ بیج سکتے ہیں ایزا ان سے wholesale میں لیں گے لیکن آپ کے پاس distributed certificate ہونا چاہیے ان کا certificate کیا ایمازون کی requirement کیا ہے جیسے آپ سیراوی پول مولیف کئی برینڈز ہیں آپ ان کی آئیٹم بیچنا چاہ رہے ہیں وہ خود بھی تو بیچ رہے ہیں برینڈ وہ آپ کو کیوں بیچنے دیں وہ انہوں نے ایک اپنے distributor رکھے ہوئے ہیں register distributors آپ ان سے جا کے مال جب لیں گے ایمازون آپ سے certificate مانگے گا invoice مانگے گا register distributor کی وہ آپ کو لے کے upload کریں گے پھر آپ بیچنا start کریں گے تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے wholesale کا model کیا ہے اور کیا میں اس میں بیچ سکتا ہوں اور investment زیادہ چاہیے کتنی چاہیے اور long term کیا growth ہے تیسرے نمبر پہ arbitrage 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 کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ سستے میں کسی سے item خرید کے online سے یا retail سے آپ جنیرک item کو amazon پہ بیچیں ٹھیک ہے necessarily وہ brand نہیں ہونا چاہیے کیونکہ brand ہوگا تو آپ نہیں بیچ سکتے آپ کو registration آجائے گی آپ کے پر تو آپ یہ arbitrage چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے drop shipping drop shipping جو ہے سب سے زیادہ خطرناک model ہے drop shipping میں کیا کرتے ہیں آپ item خریدی نہیں ہوتی اور پہلی بیچنا شروع کر دیتے ہیں آپ amazon پہ item list کرتے ہیں آپ اپنی supplier کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں جیسے drop shipping کا model لے لیتے ہیں آپ کسی company کو hire کرتے ہیں وہ company کیا کرتی ہے آپ کو کہتی ہے product بیچو تم amazon پہ تمہارا جو customer order آئے گا وہ ہمیں online linking ہو جاتی ہے وہ 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 dispatch کر دیتے ہیں اگر آپ کو سمجھنا drop shipping amazon باز کا drop shippers کے پر بہت سخت پڑے ہی 5 تھے انہوں نے اچھے طریقے inventory manage نہیں کی ہوئی تھی تو اپنے 5 بیجے گا یا آپ کے 5 بیجے گا تو اپنے 5 بیجے گئے اپ آپ اٹو stock ہو جائیں تو amazon اس لئے drop shipper کے خلاف ہے کہ inventory کے پاس ہوتی نہیں ہے اور customer experience خراب ہوتا جس handmade کی sale کم ہوتی ہے کیونکہ handmade لئے آپ خود بھی موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ جلدی customer کو deliver بھی کر سکیں تو handmade اس لئے بہت سارے پہلے study کرنے تاکہ آپ کو بتا چلے آپ کے ساتھ کون سا match کرتا ہے اس کے بعد آپ کا اگلا step ہے یہ ایک میں آگے business model میں چوتھے نمبر پہ جو آپ کا business model میں نے آپ بتا تھا چوتھا step ہے وہ آپ کا بنتا ہے understanding process یا supply chain آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ پورے amazon کا process کیا کیا ہے کون کون اس میں شامل ہے پرائیویٹ لیبل ہے اس کے اندر process کیا ہے آپ نے supplier سے مال خرید سپلائر آگیا پروس کے اندر پھر وہ منگوانا کیسے فریٹ فورورڈ ہے پھر اس کے بعد آپ رکھنا کہا پہ ہے کس ویرہ اس میں رکھ ہے اپنے میں رکھ ہے fbm کر fbm کر سیلر فن پرائیم کر آپ کہاں exist کرتے ہیں سسٹم کے اندر آپ کہیں اور بیٹھ کے کھیں اور sale کر رہے ہیں تو کون سا model achieve کریں گے اس کے بعد اپنے امازون کو بھیجنا تو اس کے بعد کسٹمر سرویس کی ستنا کرنی ہے امازون کے ثرو کروانی یا خود سے اس کی کسٹمر سرویس اس کے بعد کسٹمر کوئی ڈیفیکٹیو آئیٹم کوئی فالٹ آتا ہے اس کو آپ کیسے ڈیل کرنا ہے آپ دوبارہ اپنے سپلائر کے پار اپنے اتنی پاور ہے کہ آپ اپنے پروڈک کے پیچھے سے چینجز کروا سکیں تو یہ آپ نے سارا جرنی آپ کو پتاؤ چاہیے کہ total complete process کیا ہے تو یہ چیز آپ کو ہر سورج جاننی ہے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی جناب stakeholders in your product اب آپ جو item بیچنے جا رہے ہیں اس میں stakeholders کون 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 ہیں stakeholders ان کو کہتے ہیں جو directly آپ کے product کے ساتھ relate کر رہے ہوں جن کا اس میں کوئی رہے جو آپ کی shipment جہاں سے آپ نے پاکستان چینہ سے لینا اس نے یہاں تک پہنچ نہیں اور اس میں customer clearance بھی میں ڈال دیتا ہوں یہ آپ کا اگلا stakeholder رہا ہے پانچ نمبر پہ government حکومت اور پھر جا کے آپ کا number آتا you تو یہ ہیں سارے آپ کے stakeholders ان سب کو آپ کو سمجھ نا ہے اس process کا پتہ ہونا چاہیے customer کو آپ نے دینا customer کو excellent customer service دینا اپنے excellent product دینا ہے اگر supplier کے ساتھ relation اپنے supplier کی cost دیکھ نہیں ہے ایک چیز تو رہے گی competition competitor یہ بھی آپ stakeholder ہے competitor کو دیکھتے ہوئے آپ pricing customer کو دیں گے اس competitor کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی نیا product launch کریں گے اس competitor کو دیکھتے ہوئے تو صرف customer سب کچھ نہیں ہے آپ customer کو جب بھی دیکھو گے تو ساتھ آپ competitor بھی دیکھ نا پڑے گا ٹھیک ہے مثلا amazon let's suppose آپ ایک product بیجتے amazon پہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے amazon کی fee کتنا commission کتنا amazon تقریبا 15.3 percent depending on category یہ آپ کو جان ہے اس کے بعد آپ کو جان ہے کہ government کتنی لے کے جائے گی اگر آپ UK میں بیچ رہے ہیں تو 20 percent ویٹ لے 20 ویٹ حکومت لے جائے UK اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کی delivery کی cost اگر آپ FBM کر رہے ہیں delivery FBM ٹھیک ہو گیا اور پانچ چوتھے نمبر پہ آپ کی FBA کی fees اگر آپ FBA کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اگلی چیز تو یہ اسی طرح آپ نے اور بھی cost اور اس product cost کے اندر کیا factors further add up ہو جائیں کہ product کی cost اوپر جیسے freight اس میں ایڈ ہو جائے گا جیسے اندر liber آپ کی ایڈ ہوگی اگر آپ فیکٹری پاکستان چلا رہے ہیں تو ہر وہ چیز جو product costing میں ایڈ ہوگی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ بیچنے سے پہلے یہ جاننا ہے کون سا نہیں بیچ نہ product not to sell آپ نے دیکھنا کون سے restricted items ہوتے ہیں کون سے prohibited items ہوتے ہیں ان کو جاننا ہے گوگل پہ آرام سے لکھیں گے پہلے نمبر پہ پھر آتا ہے کون سے بیچ نی ہے اب آئے آپ اس سوال میں جو آپ سارے سٹیپ سے گزرنا ہے آپ کے لئے profitable ہے product آپ search کر سکتے ہو یہ سارا کام کرو تب کہیں جا کہ آپ کو اصل سمجھ